بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ریبوٹیکس انٹرڈکشن ٹو ریبوٹیکس لیول فرس ٹوڈے وی سٹارٹ آور لیکچر ویچ چپٹر نمبر سیون ایم ایس پاور پوائنٹ اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم اپنا فرس پریزنٹیشن بنائیں گے اس ایم ایس پاور پوائنٹ کو جاننے کے بعد آپ لوگ اس قابل بن جاؤ گے کہ آپ لوگ اپنے فرس پریزنٹیشن کو بنا سکتے ہو جو کہ آپ لوگوں کو پارٹیکولر ٹوپک پہ ملا ہے آپ اپنے فرس پریزنٹیشن میں اٹس کو کس طرح یوز کرو گے پکچرز کو کس طرح اس میں آپ لوگ یوز کرو گے کہ آپ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکو ہاو ٹو کریئیٹ این گیپ دا فرفیکٹ پریزنٹیشن کہ آپ لوگ اپنے پریزنٹیشن کو کس طرح فرفیکٹ بنا سکتے ہو ایم ایس پاور پوائنٹ اصل میں ایک ساپٹوئر ہے جس میں ہم کیا بناتے ہیں ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں چاہے وہ پریزنٹیشن گیم کیلئے ہو یا کسی اور پارٹیکولر ٹوپک پہ ہم پریزنٹیشن بنائیں وہ ہم ایم ایس پاور پوائنٹ جو ساپٹوئر ہے اس میں ہم پریزنٹیشن بناتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو پریزنٹیشن بنانا سکھاؤں گی کہ ایم ایس پاور پوائنٹ ساپٹوئر میں ہم کس طرح اپنے پریزنٹیشن کو ٹائپ کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایم ایس وارڈ میں پریزنٹیشن کریئیٹ کرنا سکھایا تھا اب میں آپ لوگوں کو ایم ایس پاور پوائنٹ میں پریزنٹیشن کریئٹ کرنا سکھاؤں گی کہ اس میں ہم کیا یوز کرتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے پریزنٹیشن کو اس میں بنا سکتے ہیں اب ہم موو کر رہے سکلز کی طرح آپٹر دس مڈیول آپ کو جاننے کے بعد آپ لوگ اس قابل بن جاؤ گے کہ آپ لوگ اپنے پریزنٹیشن میں سلائٹ کو کس طرح انزرٹ کر سکتے ہو اپنے ٹیکس کو سلائٹ میں کس طرح آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہو ویڈیوز کو کس طرح اس میں ایڈ کر سکتے ہو پریزنٹ یور ٹاپک اور اپنے ٹاپک کو کس طرح آپ لوگ ریپریزنٹ کر سکتے ہو موو کرتے ہیں ہنٹس کی طرح پالو دس ٹیپ تو میک یور فائنل پریزنٹیشن آن میکنگ دس پرائیٹ پالو یور ماؤس کہ آپ لوگ اپنے اس گیم کی لیے پریزنٹیشن کس طرح کرو گے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو ایمیس وارڈ میں پریزنٹیشن کریٹ کرنا سکایا تھا جو آپ لوگوں کو اپنی سکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے جس میں ہم نے کیا کیا تھا فرسٹ سٹپ میں ہم نے ڈیوالفنگ یور فرسٹ انٹریکٹک گیم پھر اس کی لیے ہم نے کیا کیا تھا اس گیم میں ہم نے اپنی مرضی کا سپرائٹ بھی سیلکٹ کیا تھا بیک ڈروپ بھی سیلکٹ کیا تھا اس کی لیے ہم نے سکرپٹ بھی رائٹ کیا تھا جس طرح آپ لوگوں کو اس ایمیج میں کلیر نظر بھی آ رہا ہے یہ اس سے پہلے والے چپٹر میں ہم نے کر لیا تھا کریٹ کر لیا تھا فرسٹ گیم اس کی لیے ہم نے سکرپٹ بھی رائٹ کر لیا تھا اب ایمیس پاور پوائنٹ میں یہ سب کچھ میں آپ لوگوں کو سمجھانے والی ہوں یہ تو ہم کچھ اوبجیکٹ، ڈیپ سکلز اور ہنڈز کے بارے میں بات کر رہے تھے اب ہم موف کر رہے ہیں اس پاور پوائنٹ کی پروپر انٹردکشن کی طرح پاور پوائنٹ is آہ پریزنٹیشن سوپٹوئر پاور پوائنٹ اصل میں پریزنٹیشن سوپٹوئر ہے it gives you everything you need to create a پریزنٹیشن یہ آپ لوگوں کو ہر ایک چیز پروائید کرتی ہے جو پریزنٹیشن کیلئے زیروری ہو سلائد شو with information on a topic اپ و او او پوائنٹ کنسیسٹ آہم پسلائد ایچ سلائد is a page where you can put text, pictures, sound or even videos MS PowerPoint کی بہت سارے ایڈوانٹیج بھی ہے جو میں آپ لوگ کی ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں You can weave your presentation at any place آپ لوگ اگر MS PowerPoint میں presentation create کرتے ہو بناتے ہو تو آپ اس کو ہر ایک جگہ پہ وہ کر سکتے ہو weave کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو You can weave your presentation on monitor on any projector آپ اپنے presentation کو monitor جو سکرین ہوتا ہے اس پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور آپ لوگ projector پہ بھی اس کو weave کر سکتے ہو You can print copy of your slides and give it to your audience آپ لوگ اس کی copies بھی بنا سکتے ہو copies بھی اس کی print کر سکتے ہو تاکہ آپ لوگ اپنے audience کو وہ دکھا سکو You can edit your presentation even minutes before your live presentation جس طرح میں نے آپ لوگوں کو MS Word کے حوالے سے بتایا تھا کہ MS Word میں کیا ہوتا ہے میں نے آپ لوگ کو practically دکھایا بھی تھا یہ بھی میں آپ لوگوں کو practically بھی show کروں گی کہ کس طرح ہم اس میں اپنے presentation کو write کر سکتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمیں slide show بھی دکھا سکتا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ slides بھی aid کر سکتے ہیں pictures بھی aid کرسکتے ہیں اس میں videos بھی ہم aid کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس کو ہم ہر ایک جگہ بھی بیفओ کرسکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں monitor ویپی دیکھ سکتے ہیں projector ویپی دیکھ سکتے ہیں اس کے ہم copies بھی print کرسکتے ہیں اور اگر اس میں ہم نے کوئی mistake کی ہو کسی بھی slide میں تو ہم اس کو اسی time edit کرسکتے ہیں آپ لوگوں کو سکرین پہ ایمیس پاور پوائنٹ اوپن حالت میں نظر آ رہے ہیں اب اس کو اب ہم نے اوپن کس طرح کرنا ہے یہ اپنے آپ لوگوں کو سکانی چاہیے ٹاسک نمبر فورسٹ کیا آپ لوگ اپنے پریزنٹیشن کو کس طرح کروگے اور نیو سلائٹ اس میں آپ لوگ کس طرح وہ ایٹ کروگے کیا ہم پریزنٹیشن کو کس طرح کروگے اس کیلئے سب سے پہلے ہم نے کہاں پہ موف کرنا ہے پاور پوائنٹ کو سٹارٹ کرنی کیلئے ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ ٹیپ پہ جانا ہے جو آپ لوگوں کو اپنی ونیٹر سکرین پہ سٹارٹ ٹیپ نظر آتا ہے کینڈلی اس کو آپ لوگ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں بہت سارے آپشنز اوپن ہو جائیں گے اس میں سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آل پروگرام کو سلیکٹ کر لینا ہے جب آل پروگرام آپ لوگ سلیکٹ کر لوگے اس میں سے آپ لوگوں نے مائکروسوفٹ آفیس کو کلک کر لینا ہے مائکروسوفٹ آفیس جب آپ لوگ کلک کر لوگے تو اس میں آپ لوگوں کو امیس پاور پوائنٹ بھی نظر آ جائے گا امیس ورڈ بھی نظر آ جائے گا امیس ورڈ تو آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے کینڈلی آپ لوگ امیس پاور پوائنٹ کو پریس کر لیں اس کو پریس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے فائل ٹیپ کو آپ لوگوں نے پریس کر لینا ہے فائل ٹیپ کہاں پہ ہوگا جب ام ایس پاور پوائنٹ آپ لوگوں کی سکرین پہ اپئر ہو جائے گا جس طرح آپ لوگوں کو یہ فرسٹ اوپر والے پیکچر پہ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس میں سے فائل ٹیپ کو کلک کر لینا ہے بہت ساری اپشن آپ لوگوں کی لئے اپیر ہو جائیں گے اس میں سے آپ لوگوں نے کیا سیلکٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے نیو اپشن کو کلک کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سیلکٹ ٹیمپلیٹ کر لینا ہے پھر آپ لوگوں نے فورت اپشن میں کریئیٹ ریپریزنٹیشن کی طرف موف کر لینا ہے فیفت سٹپ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے امیس پاور پوائنٹ کو جب آپ لوگ اوپن کر لوگے جس طرح آپ لوگ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے یہ نیو ونڈو اپیر ہو جائیں گی اس میں سب سے ٹاپ پہ جو آپ لوگوں کو فائل اپشن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے اسی فائل اپشن کو کلک کر لینا ہے فائل اپشن کو کلک کرنے کے بعد ایک لسٹ اپیر ہو جائیں گی اس لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ نیو ہوگا آپ لوگوں نے اس نیو پہ کلک کر لینا ہے نیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی نیو پریزنٹیشن کو کریئیٹ کر سکتے ہو اس کو آپ لوگوں نے کریئیٹ کس طرح کرنا ہے اسٹنگ ٹیمپلیٹ آرچون بلینک کو کو جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ بلینک پریزنٹیشن ہے کیا ہے بلینک پریزنٹیشن ہے آپ لوگ اس کو اسی طرح بلینک رکھنا چاہتے ہو یا اس میں ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہو یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے